بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کو پتہ ہے ٹھڈی دل کے وجہ سے ہمارے صوبے میں ایک پریشانی آئی ہے جس سے زمیندار طبقہ بہت پریشان ہے اور ہمارا ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ صبح شام لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو اس مسئلے سے نجات دلائے تو ہمیں بھی وزیراللہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ جتنا آپ لوگ ہو سکیں ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو لوجسٹک سپورٹ دیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اتنا محنت کر رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کھڑا ہے جتنی بھی چیزیں ان کی ضرورت ہوگی پی ڈی ایم اے ان کے ساتھ کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تو میں زیاد صاحب کا اور ان کے ڈپارٹمنٹ پی ڈی ایم اے کا مشکور ہوں کہ بلوچستان کی سطح پہ تڑی دل کے کنٹرول کے لئے پی ڈی ایم اے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے اور جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے زیاد صاحب اپنی سربراہی میں پی ڈی اے میں کے ڈی جیز اور ان کا سٹاپ جو ہے ماشاءاللہ ہمیں بروقت وہ جو ضروریات ہوتی ہے چاہے وہ ٹیکٹر ہو چاہے وہ پیسٹی سائیڈ ہو چاہے وہ مشینری ہو تو وہ ہمیں معیہ کر رہے ہیں آج بھی یہ موقع ہے اس موقع پہ جنہوں نے ہمیں ٹیکٹر دیا اس کے لئے مشکور ہوں آپ دوسرے جو ہے ٹرڈی دل جو ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ ایک ریجنل ایشو ہے جو لوکل بھی نہیں ہے جو پوری دنیا میں ترٹی ٹو دسٹرکس میں یہ جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ایک دو دن میں ایران کے راستے گوادر مسکت سے ہوتے ہوئے اور بھی داخل ہوں گے اور یہاں پہ ہماری جو لوکل لوکسٹ جو یہاں پہ انہوں نے بریڈنگ دی ہے کم از کم پندرہ لاکھ ایکٹررز پہ ہم لوگ ہماری ڈپارٹمنٹ نے سپریے کیا ہے اور اس میں تین لاکھ اسی آزار ایکٹررز پہ ہم نے کنٹرول سروک سپریے کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے زمیندار اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں پلوچستان کا اسی فیصد لوگوں کا دارومدار جو ہے وہ اگریکلچر اور لائف سٹاک سے ہیں لائف سٹاک جب ٹیڈی دل اگریکلچر کو خراب کریں گے کائیں گے اور اس کے ساتھ جب جنگلات کو خراب کریں گے تو ہمارے لائف سٹاک ہمارے مال میں ویشی بھی جو ہے ان کو کانا نہیں ملے گا وہ متاثر ہو رہے ہیں ابھی لیٹسٹ پوزیشن یہی ہے کہ ہمارے جتنے میں زلے ہیں وہ ترٹی ٹو زلے میں جو ہے ابھی لوکسٹ موجود ہے اور اس سے ہمارے زمیندار کے درخت ٹوٹل انہوں نے کالی ہے ہمارے زمین کے اندر اگر رائس ہے گندم ہے آلو ہے پیاز ہے کسی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے یہاں تک ان کو میں نے خود کوئی ساتھ آٹھ زلوں کا جو ہمارے آس پاس پندرہ دن سے میں نے ان کا سروے کیا میں خود گیا زمینداروں سے ملا ہمارے زیادہ صاحب خود زمیندار ہیں ان کے علاقے میں میں گیا خالق آباد کالات ان کا زلہ دیکھا میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں چھری کے باغ سیب کے باغ آڑو کے باغ اور وہاں پہ جو انہوں نے ابھی کچھ وہاں پہ زہری کا جو گرم علاقہ ہے وہاں پہ جو چاول لگ رہا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم چاول نہیں لگا سکتے ہیں ٹڈی دل کے در سے کہ وہ ان کو بھی تباہ کر دے گا تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ وفا کی حکومت ہمارے ساتھ اس میں مکمل تعاون کر رہا ہے اور بھی کرے کیونکہ ہمارے پاس محدود وسائل ہے ہمارے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہے جس سے ہم اپنے بولوچستان کو کنٹرول کر سکیں ٹڈی دل میں اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ گرانٹ دے رہے ہیں آج بھی انڈی ایم اے کا انل سی کا وفاد آیا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے اس پہ ہمارے ساتھ اگری کیا کہ ہم بولوچستان کے خصوصی پیکیج دیں گے ٹڈی دل کے حوالے سے اور انہوں نے یہ بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ ان زلوں کے نقصانات جو ہے ان کا جو ہے پورا تفصیل دے دیں ان کا سروے کر لیں ان زمینداروں کا جن کا نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم بولوچستان حکومت بھی اور وفاقی حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان زمینداروں کا جو ہے وہ ازالہ کر لیں اور وہ ایریا جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان کو افت زیادہ قرار دیا جائے وفاقی حکومت سے کیونکہ ٹڈی دل جو ہے یہ دپارٹمنٹ اپ لان پروٹیکشنز کا کام ہے لیکن اس کا جو ہے ابھی یہ پورے پاکستان میں پہلا ہوا ہے تو اس میں انڈی ایم اے انیل سی اور اگریکلچر دپارٹمنٹ پی ڈی ایم اے سب مل کے اب ان کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ بہت بڑے سوار ہم آ رہے ہیں اتنے لاکوں کی تعداد میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اور ہماری بلوچستان حکومت جام صاحب کی قیادت میں اور ہمارے زیاد صاحب ہیں ہمارے ہوم منسٹرز ہیں اور پی ڈی ایم اے کے منسٹرز ہیں اور ہمارے اگریکلچر دپارٹمنٹ اور ہمارے ساتھ وفاق جو ہے وہ مکمل تعاون کریں گے اور امید ہے کہ ہم اس پہ کنٹرول پا لیں ابھی تک جو ہے ہمارے دپارٹمنٹ کے جتنی بھی ڈیپٹی ڈائریکٹرز ہیں ہمارے ڈسٹرک میں وہاں پہ انچارج ہوتا ہے وہ ڈیپٹی ڈائریکٹرز ہوتا ہے ایکسٹینشن کا ان کو ہمارے ریٹن ہم نے ادایت جاری کی ہے انشاءاللہ آفتے کے اندر دس دن کے اندر جو ابھی تک نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں موصول ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم پھر اس کو میڈیا پہ بھی دکھائیں گے اور وفاق بھی بیجیں گے اور اپنے صوبائی جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کو بھی دیں گے اور صوبائی حکومت بھی اس دپارے انشاءاللہ اگریکلچر جو ہے یہ ایک میشیت کا ایک ریڈ کی آڈی کی ایسیت رکھتی ہے ایک علاقے کو اگر آپ نے اٹھانا ہے بلوچستان ہو چاہے پاکستان کا کوئی بھی سبا ہو تو آپ نے اگریکلچر کو اٹھانا ہے لائفٹاک کو اٹھانا ہے تو ابھی یہ کوڈ نائنٹین کی وجہ سے جو بیروزگاری ہوئی ہے جو لوگوں میں جو ایک احساس محروبی پیدا ہوئی ہے جو ہمارے زمیندار ان سے تباہ ہوئے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کی یہ پالسی ہے کہ ہم اس دپارے اگریکلچر کو اٹھائیں گے ساتھ لائفٹاک کو اٹھائیں گے اور وہ ساتھ وہ محکم ہے جو میشید کو مضبوط کر سکتی ہے ہم ان کو بھی اٹھا لیں گے کہ یہاں پہ بروزگاری بھی کمی ہو اور زمیندار کو بھی ہم سپورٹ دے سکے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زلہ وائز ان کو آفزدہ کرا جائے جہاں پہ زیادہ نقصانات ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ دس زلے جو ہے نیشنل ایکشن پلائن کہتا ہے تو انہوں نے ان کو جو ہے ان کی نشاندہی کی ہے ابھی اس کے بعد کوئی پندرہ بیس زلے اور بھی زیادہ جس میں بعد میں لوکسٹ آیا ہم نہیں بھی کہا کہ ان کو بھی نیشنل ایکشن پلائن کہتا ہے تو اس کو میں شامل کیا جائے ہم ابھی وہ لسٹ بھی بنا رہے ہیں اور زیادہ تر کسی ڈسٹرک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ڈسٹرک میں ستر فیصد نقصانات ہوئے ترٹی پیسنٹ رہ گئے کسی ڈسٹرک میں تینس فیصد نقصانات ہوئے ستر فیصد بچ گئے تو ہم ڈسٹرک وائز ان کو جو ہے لیں گے جتنی بھی ڈسٹرک سے ان کا مکمل ہم ڈیٹا یہ کٹا کر کے پھر جو ہے انشاءاللہ ہم آگے آگے پرنشل گورنمنٹ کو بھی دیں گے اور فیڈل گورنمنٹ کو بھی دیں گے اور پی ڈی ایم اے کو بھی دیں گے کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے ساتھ نہیں ان زمینداروں کے ساتھ تعاون کریں جو ان سے متاثر ہوئے ہیں